بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیا ہے تو وہ آپ سے بات کرنے لگے گا آپ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا اگر اس نے آپ سے بات کرنا بند کر دی ہے آپ کا پیار آپ سے بات نہیں کرتا آپ کا رشتہ پوری طرح ٹوٹ گیا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کہ وہ رشتہ پھر سے جوڑ جائے اور وہ محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سے آپ سے بات کرنے لگے آپ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہے ایک ایسی چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ آپ صرف گیارہ بار اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا مال دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی منٹوں کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کا پیار جس کے لیے بھی آپ اس کو کریں گے وہ شخص کیسے آپ کے پاس دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا آئے گا اب آپ نے اس ویڈیو میں کیا کرنا ہے اس عمل کو کب اور کیسے کرنا ہے تو اس عمل کو جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیار آج سے آپ سے بات کرنے لگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس تڑپنے لگے آپ کے پاس آ جائے تو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس انسان کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ آپ کو پا نہ لے آپ کے پاس نہ آ جائے وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو جائے گا آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ بہت ہی پاگل بنانے والا وظیفہ ہے چاہے آپ کا پیار جتنا بھی دور ہو آپ سے بات کرنا بالکل بند ہو گیا ہو تو یہ بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ شخص آپ کا ہو جائے گا بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ نے رات میں کرنا ہے جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی دن آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کی جو وقت ہیں وہ رات کے وقت ہیں آپ نے اس وظیفے کو رات کے وقت کرنا ہے اور اب آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنے اس وظیفے میں کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ انسان کی فوٹو لے سکتے ہیں اس فوٹو کو آپ پرنٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنے فون میں بھی لے سکتے ہیں اس فوٹو کو اپنے آگے رکھیں جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اپنے محبوب اپنے پیار جس کے لئے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے وظیفے کو شروع کرنا ہے اور وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کی سکرین پر آپ کو درود پاک نظر آ رہی ہوگی اس درود پاک کو آپ پڑھ لیچے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آپ کو بھی میں بتاؤں گی اور آپ کی سکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اس وظیفے میں آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے وہی تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے اپنے آگے فوٹو رکھی ہوگی اس تصویر پر آپ نے تین مرتبہ بھوک مار دینی ہے ادھر تک آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ اس کا اثر دیکھیں گے کہ کس طرح منٹو میں اس کا اثر ہوتا ہے اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اگر آپ اس کو طریقے سے کرتے ہیں جس طرح جس صحیح طریقہ بتایا گیا ہے اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی دوستو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیئے گئے نمبرز پر آپ حضرت جی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان سے کسی بھی مسئلے کا حل جان سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ